بڑی مشکل سے ایمیو پہ لگے ہوئے داد دھولے ہیں جو داد آپ لوگوں نے لگایا تھے بڑی مشکل سے آج دھولے ہیں سر اس دامن کو دوبارہ گندہ مت کریے ایمیو نے بتا دیا کہ بھائی یہ کیول مسلموں کے لیے نہیں ہے یہ پورے راست کے لیے ہے یہاں پہ پردھان منطری کو بلا کر کے ایمیو کے منیجمنٹ نے اپنے سارے پرانے پاپوں کو دھو دیا ہے اس طریقے سے دیکھیں راشیدی صاحب جو ہے نا وہ سب سے بڑے چالانک آدمی ہیں یہ آر اوپ بھلے ہی کانگریس اور بی جے پی یا نیتاؤں پہ لگا لے میں آپ کو ایک جامپل لیتا ہوں اور لائپ چھوڑیے سو سال کی جو ہماری آپ کی رنجیشیں ہٹا ہی ہے کس نے کیا کیا ایک ایم مشرہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں بنے ہوئے ہیں وہ بڑا ماملہ ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں علیگڑ کو لے کر جنہ کو لے کر جو باتیں ہوئی علیگڑ کو جیسے بدنام کیا گیا بی جے پی پارٹی اور آر ایس ایس دوارہ یا بجرنگ دل اور دوسری انے پارٹیوں دوارہ تو وہ ایک گھناؤنا کام تھا اے کے جی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پولٹیٹر انیلیسٹ ہیں آپ لیکن پردے کے پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ شاید یہ لوگ یہ وہ فلسفہ یہ لوگ بیان نہیں کر پا رہے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں میں اس چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اے ایمیو کی استھاپنا بڑی پویتر بھاونہ سے ہوئی تھی اس کے استھاپک سرسید احمانے اسی وقت وہ وزینری تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو مسلم نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا فیوچر محفوظ نہیں رہے گا آج بھی آوازیں اڑھتی ہیں مانگ ہوتی ہے کہ مسلم سمدھائے پچھڑا ہوا ہے فلانے فیسیلٹی دیجئے فلانے جگہ ان کو یہ دیجئے آرک چڑھ دیجئے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اے ایمیو کے منیجمنٹ کو وہاں کے کلپت کو ہردائے سے آبھار اور بدھائی دینا چاہوں گا کس لیے دینا چاہوں گا جس چیز کے لیے استھاپنا ہوتی تھی وہ ہائی جیک ہو گئی اور کئی بیوادوں میں اے ایمیو فس گئی جنہ کے تصویر لگانے کے بیواد میں فس گئی اس کے بعد تیرنگا وغیرہ ایسے کئی بیواد ہیں اے ایمیو کا چریت رہنم نہ کیول دیش میں ہوا بلکہ بیدیشوں میں بھی ہوا جن لوگوں نے اس کے سنکل کو اس کے سنبیدھان کو اس کے اسٹرکچر کو ہائی جیک کر لیا لیکن یہ چریت رہنم جس نہیں کیا سنیے میں بتا رہا ہوں سنبی کا بھی سنبند جو ہے یا اورجین کہیں نہ کہیں یہ خبروں میں تھی کیا فیکٹ ہے مجھے نہیں پتا وہ وہاں سے جوڑا گیا اے ایمیو سے اتنی بدنامی اے ایمیو کی ہوئی اتنی ایمیج کچھ لوگوں نے جو تتھا کتیت اپنے آپ کو انٹیلیکچول ہونے کا ٹھیکہ لیتے ہیں میں تو یہ بولوں گا کہ گنگا جنگنہ جو تحجیب تھی اصلی مامنے میں اس کی شروعات یہاں پہ ہوئی اے ایمیو نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ کیول مسلموں کے لیے نہیں ہے یہ پورے راست کے لیے ہے یہاں پہ پردان منطری کو بلا کر کے اے ایمیو کے منیجمنٹ نے اپنے سارے پرانے پاپوں کو دھو دیا ہے اس کو اس طریقے سے پرانے جتنے ان کے اوپر الجام لگے تھے جتنے ان کے اوپر دار لگے تھے انہوں نے پردان منطری کو بلا کر اگدم یہ اس کا منیجمنٹ اگدم پاک صاف ہو گیا ان کا دامن پاک صاف ہو گیا دیکھیں مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں پر اور ان کی معصومیت پر بڑا طرح ساتھ آتا ہے یہ لوگ کتنی صفائی کے ساتھ میں جھوٹ بول جاتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں نفرت نہیں پھیلا رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس پر کام کر رہی ہے ہم نے پردان منطری جی کے سمبودھن کو بلکل جائز ٹھہر آیا ہم نے کہا بہت اچھا بولتے ہیں پردان منطری جی آج بھی اچھا بولے ہیں انہوں نے کہا کہ نام پر جو کچھ ہوا اس پر بھی اچھا بولا تھا لیکن کیا یہ بی جے پی کے کاری کرتا یا آر ایس ایس کے کاری کرتا پردان منطری جی کی بات کو پانی دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں یہ بڑے اچھا صاحب آپ نے بھی سنا کیا کچھ کا راشدی صاحب نے دیکھیں راشدی صاحب جو ہے نا وہ سب سے بڑے چالانک آدمی ہے یہ آر اوپ بھلے ہی کانگریس اور بی جے پی یا نیتاؤں پر لگا لے میں آپ کو ایکزامپل لیتا ہوں اور لائپ چھوڑیے سو سال کی جو ہماری یاد کی رنجیشیں ہٹ آئیے کس میں کیا کیا آپ آج کی دیکھئے جتنے بھی پولیٹکل پارٹی ہیں سن لیجئے سر سارے پولیٹکل پارٹیوں نے چھاتراؤں کا پریوگ کیول اپنی راجنیت کو چمکانے کے لیے کیا آندولن کرنے کے لیے ریل روپنے کے لیے کیا آج پردھان منتری نے چھاتروں کے بیچ میں کوئی راجنیت کی بات کی نہیں کی کیول ان کی ارجا کا سکاراتمت پریوگ راشت نرمان میں کیسے ہو کسی کے لیے انہوں نے بات کی اور اس میں بھی ان کو راجنیت دیکھ رہی ہے اگر پردھان منتری جی بی جے پی کے ہیں تو آپ ان کو کانگریس کا تھوڑی بنا سکتے ہیں آئیڈیولوجی تو انہوں نے بی جے پی کی ہی رکھی جس نیتا کی جو پارٹی ہوتی ہے دیکھیں آپ کا آپسی بیرود یا کچھ آپ کے من میں سپیشل اندر اندر چل رہا ہو آپ کا ایزنڈا کچھ ہو نا میں اس کو اگری کرتا ہوں لیکن یہ راشت نرمان کی باتیں ہو رہی ہیں چاہے لال بہدو شاستری ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو اس کو مینو پلیٹ کر کے سر آپ ایک خاص ورگ کو پربھاویت کرنے کی کوشش مت کریے بڑی مشکل سے ایمیو پہ لگے ہوئے داگ دھولے ہیں جو داگ آپ لوگوں نے لگایا تھے بڑی مشکل سے آج دھولے ہیں سر اس دامن کو دوبارہ گندہ مت کریے بڑی مشکل سے ایمیو پہ لگے ہوئے داگ دھولے ہیں جو داگ آپ لوگوں نے لگایا تھے بڑی مشکل سے آج دھولے ہیں سر اس دامن کو دوبارہ گندہ مت کریے مشرا جی اس پر ایک چھوٹا سا ریاکشن رشدی صاحب کا رشدی صاحب 20 سیکنڈز فور یو مشرا صاحب نے بڑی بات کہی ہے کہ جو دامن پر داغ لگے تھے وہ دل گئے ہیں آج اپنے والے بھی آپ لوگ ہیں کوئی داغ نہیں تھا ایمیو پر صاحب ساون کے اندے کو ہرا ہی ہرا دکھائی دیتا ہے داغ لگانے والے کو داغ نہیں دکھیں گے ان کے لیے تو داغ بھی اچھے ہیں جو داغ لگاتے ہیں ان کے لیے داغ بھی اچھے ہیں اب میں پرانی باتیں آپ کی کھولنا شروع کروں گا آپ نے کیا کیا چیزیں بولی ہیں آپ نے کس کو کس کو سا مرثن دیا ہے تو پھر پتا چل جائے گا کہ کیسے کیسے داغ لگانا تو دور آپ نے تو چھیت کر دیا تھا آپ نے آئیڈیولوجی میں ہی چھیت کر دیا تھا سراغ کر دیا تھا اور اس سراغ سے کیسی کیسی چیزیں بدبو مارتی تھی نکلتی تھی بات داغ کی ہو رہی ہے بدبو کی ہو رہی ہے اور دیش کے اندر یہ سب ہے نا اگر مشرا جی یہ بھی تھا تو ہم سب کی زمیداری تھی نا انداغوں کو ہٹانے کی بدبو کو ساپ کر لی اب انو جاتے ہیں ساپ کے پاس نہیں جانا ہے مشرا ساپ کے پاس ہی ہم پہلے چلتے ہیں مشرا جی پوری بحث دیکھ لیا آپ نے سن لیا آپ نے جب یہ بحث کی شروعات ہو رہی تھی تو مجھے لگا ایک پوسٹیف وائب کے ساتھ بحث ہو گی چھپن سال بعد دیش کا پردھان منتری کا اپر سمبودن دے رہا ہے دیکھیں پردھان منتری کسی بھی پارٹی کا ہو اگر پوسٹیف وائب کے ساتھ سکارات میں تو پردھان منتری کو بھی دھنیواد دوں گا اس لئے دھنیواد دوں گا کہ جس چیز کے لیے ان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہیٹ اور یہ ساری چیزیں جو ابھی ہمارے سارے بول رہے تھے کتنی سہ ہردیتہ سے انہوں نے نہیں منتروں کو سکار کیا ان کے سپیچ میں آپ نے کہیں پہ بھی دیکھا کہ کہیں گھریا کہ جو ہے لیس ماتر بھی کہیں سے کوئی سنکیت مل رہا ہو انہوں نے کیول سکاراتمک بات کیا اور بات کیا کیا جینیو کے اندولن اور سارے اندولن چھاتر اندولن میں فرق بتاتا ہوں فرق یہ ہوتا ہے چھاتروں کی جوانی چھاتروں کا ارجہ ہتنے پریوگ ہونا چاہیے ساری بارٹیوں نے یہ کیا کہ چھاتروں کو برگلا کے کبھی سڑک پہ کھڑا کر دیا کبھی پھلانا اندولن کبھی ریل روکو اندولن کبھی سنسد گھے رو تو چھاتروں کی جوانی اور چھاتروں کا ارجہ اس طرح کے اندولن میں ہونا چاہیے جنہ کی پھوٹو لگانے کے لیے چھاتروں کا ارجہ خرچ ہونا چاہیے